کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے بولر ہیں جنہوں نے پہلے ہی آور میں ٹیسٹ میچ کے اندر ہیٹرک کو اپنی پہچان بنائی وہ کون سے بولر ہیں جنہوں نے پہلے ہی آور میں تین کھلاریوں کو پیویلین کی راہ دکھائی ہم بات کرنے والے ہیں کرکٹ کے لیجنڈ ارفان پتھان کے حوالے سے انہوں نے پہلے ہی آور میں تین کھلاریوں کو آؤٹ کر کے ہیٹرک کا نام اپنے سر پر سجایا ہیٹرک شاید کسی بھی بودر کے لیے سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہوتی ہے کیونکہ ہر بولر چاہتا ہے کہ وہ اس مشکل سے گزرے اور اپنا بولنگ اسٹائل اور بولنگ کا نام اونچا کرے اور اگر آپ کے روایتی حریفوں میں سے کسی کے خلاف میچ کے دوران ہیٹرک بنائی جاتی ہے تو یہ اور بھی خاص ہو جاتا ہے دو ہزار چھے کی ہم بات کریں گے دو ہزار چھے میں پاکستان ورسس انڈیا کا میچ تھا ٹیسٹ میچ تھا اور عرفان پتھان نے پہلے بولنگ کرتے ہوئے کیا کارنامہ سر انجام دیا اسی پر بات کریں گے عرفان پتھان نے پاکستان کو حیران کر دیا تھا ٹیسٹ کے پہلے اوور میں ہیٹرک کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے پاکستان کے خلاف ہیٹرک کرنے کے بعد ساتھی ساتھیوں کے ساتھ خوب جشن منایا تھا سابق ہندوستانی بائیں ہاتھ کے تیرکین باز عرفان پتھان نے 29 جنوری 2006 کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن یہ غیر معمولی کارنامہ انجام دیا یہ میچ جو کراٹی میں منعبت ہوا اس نے پتھان کا نام ٹیسٹ ہیٹرک کرنے والے دوسرے ہندوستان ہونے اور کھلاڑی ہونے کر ریکارڈ قائم کیا سولہ سال بعد ہم اس نمبر سونگ بولر کے کریئر کی تائین کے لمحے پر ایک نظر ڈالتے ہیں یہ پاکستان کے خلاف سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ تھا پچھلے دو ٹیسٹ ڈرو تھے راہول ڈیورٹ کی کپتانی میں بھارت نے ٹاوس جیس کر پہلے گین بازی کا فیصلہ کیا تھا پتھان کو نئی گین دی گئی اور پاکستانی بلے باز سلمان بٹ سٹرائک پر تھے پتھان کی پہلی تیز کینے ڈاٹ بولز تھی چوتھی ڈیوری میں بائیں ہاتھ کے تیز کین باز پتھان نے گین کو سونگ کیا اور یہ بٹ سے تھوڑی دور ہٹ گئی اس کے بلے کا باہر کا کنارہ مل گیا یہ کیسٹ ڈیورٹ نے سپلپ میں لیا جس پر چوتھی گین پر سفر پر آؤٹ ہو گئے پاکستانی کپتان یونس خان نمبر تین پر آئے پتھان اپنی نشان پر واپس چلے گئے اور دائیں ہاتھ کے یونس کے لیے ایک اور سونگ بول کی اس نے لائن کو پار کھیلنے کی کوشش کی اور قیمت ادا کی بلے باز کو پیٹ پر ریپ کیا گیا تھا اور امپار نے اسے آؤٹ دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اس وقت پاکستان کے بہترین بلو بازوں میں سے ایک محمد یوسف پتھان کا سامنا کرنے کے لیے آئے جو اس دن مکمل طور پر جل گیا تھا پتھان اس دن شاید اپنی بہترین ڈیلیوری لے کر آئے جو دیر سے سونگ ہوئی اور دائیں ہاتھ کے بلے باز اور پیٹ سے گزری گین بلے باز کے سٹم میں گھس گئی اور وہ بولڈ ہو گیا یہ ایک ہیٹرک تھی اور اسٹیڈیم تالیوں سے گون جھتا جن کے پتھان کا یہ کارنامہ انجام دینے والے پہلے گین باز اور ہربجن سنگھ کے بعد دوسرے ہندوستانی بن گئے تاہم بدقسمتی سے بھارت نے وہ ٹیسٹ میک 341 رنگ سے ہارا اور پاکستان نے سیریز ایک زیرو سے جیت لی اس کے باوجود پتھان نے اس دن شو پر راج کیا اور اسے آج بھی اپنے یادگار ریکارڈ کے لیے یاد کیا جاتا ہے کرکٹر نے جنوری 2020 میں 39 ٹیسٹ 120 ونڈے 24 ٹی ٹوینٹی میں ہندوستان کی نمائندگی کرنے پر ریٹائرمنٹ لے لی تھی ہر نیوز اپ ڈیٹ جانیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجے بیل آئیکن کو پریس کیجے اللہ حافظ